اوکے تو اب یہاں پر ہمارے سامنے یہ ایمیزون ویب سائٹ کا ایک کلون بناوا ہے جس میں لازٹ کلاسز میں ہم نے یہ اوپر والا نیوگیشن بار اس کے بعد یہ پینل بنانا سیکھا تھا دین ہم نے اس کے بعد یہ مینیو ہیڈر سیکشن اس کا کریٹ کرنا سیکھا تھا پھر اس کے بعد ہیڈر سیکشن میں ہم نے ایک جو ٹیکسٹ لائن تھی اس کو کریٹ کرنا سیکھا تھا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دیکھیں اس ویب سائٹ کے لی آؤٹ کو اگر آپ اچھی طرح سے ذہنشین کر لیتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ کیسے ایک لی آؤٹ کو ڈیزائن کیا جاتا ہے تو آپ کسی بھی ویب سائٹ کے لی آؤٹ کو ڈیزائن کرنے میں کبھی مار نہیں کھائیں گے اور یہ بھی سرویسز ہیں جو آپ آن لائن سیل کر سکتے ہیں لیکن ان کا آنا ضروری ہے تو آئیے اب اس کے لی آؤٹ کو اس کے اوپر کس طرح سے کریٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس 1,2,3,4,5,6,7,8 فوٹوز ہیں جن کو ہم نے اپنے فولڈر میں سیف کیا ہوا ہے اسی فولڈر میں جس فولڈر میں میں نے اپنے ویب پیج کو سیف کیا ہوا ہے تو رائٹ بٹن دبا کے فائلین الیکسپلورر پہ جاتا ہوں اور جیسے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ فوٹوز یہاں پر سیف ہیں تو ان فوٹوز کے جو نام ہیں وہ کچھ اس طریقے سے رکھے گئے ہیں جیسے اس کا نام ہے باکس 1, باکس 2, باکس 3, باکس 4, باکس 5, باکس 6, باکس 7 and باکس 8 فردر مور اگر آپ کو اور فوٹوز ایڈ کرنی ہے تو وہ آپ ادھر لگا سکتے ہیں اور فوٹوز ایڈ کرنے کے بعد ان کے نام بھی کچھ اسی طرح سے باکس 9, باکس 10, باکس 11, باکس 12 کر سکتے ہیں اس کا کوڈ کرنا بہت آسان ہے صرف آپ کو اس کی theme سمجھ رہی ہے کہ یہ کوڈ کیسے کیا گیا ہے اور اس کے بعد آپ یہ کر لیں گے تو ہمارے web page کا نام ہے index.html جو کہ ہم نے یہاں پر کھول رکھا ہے اپنے visual code کے اندر index.html اور اس index.html کے اوپر یہ ہمارا navigation والا section ہے اگر اس میں ٹھوٹوز کلک کروں یا یہاں پہ جا کے اس کو close کر دیتا ہوں تو دیکھیں navigation کا section close ہو گیا second ہمارا یہ panel کا section ہے اس کو میں نے یہاں سے اس کو close کر دیا یعنی کہ اس کو ہم close کرنا نہیں کہیں گے اس کو ہم نے کیا کر دیا collapse کر دیا اس کے بعد شروع ہوتا ہے ہمارا hero section جو کہ ہمارا header section ہے اس کو بھی میں نے یہاں سے collapse کر دیا اب ہمارا شروع ہوتا ہے shop section جو کہ ہمارا web page کا یہ والا section ہے ٹھیک ہے نا تو کس طرح آپ یہ photos with text جو یہ لکھے ہوئے ہیں اس کے ساتھ آپ اس کو یہاں پہ show کریں گے تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے ایک main container بنایا ہے div کا جیسے ہی اس div کے container کو آپ نے بنایا ہے تو یہ main container ہے اور اس container کو جب میں off کروں گا تو آپ دیکھیں گے یہ shop section complete off ہو گیا ہے لیکن اس main container کے اندر ہمارے کتنے containers ہم نے بنایا ہے تو ذرا اس کو سمجھنا ہے آپ نے تو اس کے اندر دیکھیں یہاں پر ہم نے جیسے ہی یہ box one کے نام کا جو container بنا رکھا ہے اس کو یہاں سے off کرتے ہیں تو box one بھی یعنی کہ main container shop والا ہے shop section والا اور دوسرا ہے box one کا main container ہے اب box one کے اگر ہم اندر آتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے پہلا box جس کا پہلا div جو ہمیں یہاں پہ start ہو رہا ہے اور یہاں پہ click کرنے پہ دیکھیں یہ کہاں close ہو رہا ہے یہ یہاں close ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کے نیچے box two آ رہا ہے اس کے نیچے box three آ رہا ہے اس طرح سے یہ معاملہ چل رہے ہیں تو shop section کے اندر box one کا جو box ہے پہلا div container جو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر یہ box content کے نام سے دوسرا container ہے جو اس کے اندر نظر آ رہا ہے اس کے اندر h2 ہے جس کے اندر health and personal care لکھا ہوا ہے پھر اس کے اندر ایک div ہے جس میں class box just image کی ہے اور اس میں ایک image لگایا گیا ہے یہاں پر اس کو style کے ساتھ code کیا گیا ہے اب اس طرح سے code کرنے کو ہم کیا کہتے ہیں بھی آپ کو بتاتے ہیں اور اس کے نیچے ایک paragraph بنا کے c mode لکھا گیا ہے let's suppose آپ اس کو کیسے explain کریں گے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کیوں سمجھیں کہ یہاں پر یہ آپ کا پورا ایک container ہے جس کا نام ہے box one یہ box one ہے یہ box one ہے یہ پورا ایک container ہے box one کے نام کا اس box one کے اندر ایک اور div بنایا گیا جس کا نام لکھا گیا box dash content اب box dash content کے اندر یعنی کہ box dash content میں پھر یہ تینوں چیزیں آئیں گی heading, image اور یہ text اس کے اندر آ کر پھر ہم نے ایک اور heading to effect لیا جس میں ہم نے ایک heading ڈالی ہے health and care, personal care کے نام سے اور یہ ہم نے اس کے اندر بنایا تو یہ جو appear ہو رہا ہے ہمارا وہ یہاں پر appear ہو رہا ہے اس کے بعد نیچے آ جاتے ہیں div section شروع ہوتا ہے اس کے بعد ایک اور div بنایا ہے اس کے اندر ہم نے class use کی ہے box dash img کے ابھی ان classes کو دیکھتے ہیں اور اس میں یہاں پہ ایک style کا attribute use کیا ہے اب یہ style کا attribute کیا ہوتا ہے دیکھیں ہم نے last time سیکھا تھا css کو apply کرنے کے تین method ہیں css کو apply کرنے کے ہم نے دیکھے تھے three methods ہیں دو method ہم سیکھ چکے ہیں ایک ہے external جس میں ہم css کی file کو الگ رکھتے ہیں html کی file کو الگ کرتے ہیں دوسرا method تھا internal جس میں html اور css کے code کو ایک ہی طرح لکھتے ہیں یعنی کہ css code code کو اوپر style tag کے اندر لکھ رہتے ہیں اور تیسرا method ہوتا ہے اس کا جس کو ہم کہتے ہیں inline css inline css میں کیا ہوتا ہے یعنی کہ کسی بھی specific element کے اوپر css کا code ہم apply کر سکتے ہیں جیسے یہاں پر ایک anchor کا element ہے اور اس کے اوپر مجھے css کا code apply کرنا ہے تو میں یہاں پر direct style کا attribute لگا کر یہاں پر style کا attribute لگا کر equal to double quotation میں یہاں پر css کا code لگ سکتا ہوں اور وہی format use کر کے جو میں چاہتا ہوں لگ سکتا ہوں جیسے چاہوں میں وہ code یہاں پر apply کر سکتا ہوں یہ third method ہے css کے code کو implement کرنے کا کسی بھی specific html element کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ اس کا تیسرا method ہے تو یہاں پر دیکھیں ہم نے کیا کیا ہے کہ یہ ایک image اس کے اندر ہم نے لگایا ہے style کے اندر تو background-image کی property کا utilization کیا ہے اور url کر کے single code کے اندر box1 image جو ہے وہ یہ والا image ہے جو ہمارے folder میں save ہے box1 image یہ ہم نے اس کے اندر put کیا ہے تو یہ اس پورا div element کے اوپر apply ہو جائے گا مطلب اس div element کے background میں یہ image نظر آئے گا ساتھ ساتھ اگر آپ اس میں دیکھیں تو یہ element جو یہاں نظر آئے گا تو div یہاں پر ہی close کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد اس div کے نیچے paragraph کو use کیا گیا ہے جس میں c more کا option لکھا گیا مطلب ہے text لکھا گیا ہے c more کا اور وہ اس کے نیچے تھا اب یہی code اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کو بتاؤں یہ box1 کا code ہے ہمارا یعنی کہ پہلے ایک main outer ہے پھر اس کے اندر ایک content کا box ہے پھر اس کے اندر heading ہے اس content کے box کے اندر پھر ایک div ہے جس میں image ہے اور پھر اس میں c more کا option paragraph کے بعد ہے اور پھر یہ content والا box آپ کا یہاں پہ کم ختم ہوتا ہے اور یہ پورا main outer part اس کا یہاں پہ ختم ہوتا ہے اب اسی code کو اگر آپ copy کر کے paste کریں گے تو اسی main container کے اندر box shop section کے اندر آپ نے اسی کو copy کرنا ہے جو اوپر والا box تھا اور اس کو نیچے paste کر دینا ہے تو اس میں کیا ہو رہا ہے box2 رکھ دیا اس کی class کا div میں جا کے box-content ہم نے یہاں پہ بنایا وہ heading 2 بنایا پھر ایک image لگایا پھر see more ہم نے یہاں پہ لگ دیا پھر اسی کو copy کر کے یہاں پہ paste کر دیا تیسرا پھر چوتھا پھر پانچوا پھر چھٹا اور یہ ساتھوان اور یہ آٹھوان سب میں changes صرف کیا کی ہے heading کو change کیا گیا ہے اور یہاں see more کو change نہیں کیا بلکہ same رہا background image کے اندر صرف images کو change کیا گیا ہے اور کسی بھی قسم کا change نہیں کیا گیا اب آتے ہیں ان کسی بھی ایک box کی اور یہ ہمارا shop section یہاں پہ complete ہو گیا ٹھیک ہے اب یہاں پر آتے ہیں کہ یہ جو ہم نے box 1 کے اندر کچھ css use کی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ css کا further کیا role ہے اور یہ کس طرح سے اس کے اوپر apply ہو رہی ہے تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ main container بنایا box 1 کا box container میں style css میں چلتے ہیں اور یہاں سے ہم اوپر کس سکرول کر جاتے ہیں اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس box نام کی class ہے اور اس box نام کی class میں اور ہمارے پاس shop section کے نام کا بھی ایک class ہے shop section ہمارے جو class ہے اس پہ ہم نے کیا define کیا ہے display flex کر دیا ہے یعنی کہ جو اس کا container ہے وہ flexible ہو جائے گا اور اس کے اندر جتنے بھی دوسرے container یا objects بنیں گے ان کے درمیان کے space کو یہ evenly divide کر دے گا اور یہاں پر background color جو ہے وہ یہ والا آجائے گا اور flex wrap کو جو ہے اس کو یہاں پہ ریپ کر دیا ہے اس flex wrap سے ہوتا یہ ہے کہ جیسے اب آپ کے page کے اوپر جو اس کے اندر 8 boxes بنیں گے یہ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آپ نے اس پورے main container کو اس کو wrap کر دیا ہے تو جتنے بھی content بنیں گے جیسے سکرین سے exceed کریں گے وہ اگلی رو پر آ جائیں گے تو اس طرح سے یہ flex wrap property کام کرتی ہے اب اگر ہم یہاں پر ایک مند میں اس property کو no wrap کیا یہاں پہ note کیجئے کہ میں نے جیسے یہاں پہ جا کے اس property کو no wrap کیا ہے کیونکہ by default یہ wrap نہیں ہوتا یہ no wrap پر ہوتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ آپ سارے photos جو ہیں وہ سیدھے ایک row میں آگئے اور ایک row میں آگے سے دکھائی دینے لگ جیسے میں اس کی value کو change کر و a r a p wrap پر رکھتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں گے کہ آپ یہ سارے کے سارے ایک screen پر چار آگئے اور باقی کے چار اس کے نیچے automatically adjust ہو گئے تو اس لئے اس main container کو no wrap کیا گیا ہے تاکہ جتنے بھی shop کے item اس میں add کر آئے جائیں وہ automatically اس میں نیچے اپنی جگہ تلاش کرتے رہے ٹھیک ہے اب چلتے ہم اگلے اس کے اوپر کے ہمارے پاس next option ہے اس کے اوپر اس میں دیکھتے ہیں shop section کے پاس box کی ہم نیچے class ایک box کی جو height ہے وہ 400 pixel define کی ہے اور width اس کی fix کی 23% پر 23% کا مطلب یہ ہے کہ page کا 23% یہ consume کرے گا اگر ہم یہاں پر دیکھیں کہ اگر یہ page کا ایک box جس میں image لگ رہا ہے 23% لے رہا ہے تو 4 boxes 22% consume کریں گے background color رکھا ہے اور padding ہم نے اس طرح سے define کی ہے top right bottom left ہم نے define نہیں کی تو یہاں پہ 0 pixel کر دیتے ہیں نہیں لگتے تو 0 pixel ہی ہوتا ہے لیکن میں پھر بھی لکھ رہا ہوں کیونکہ یہاں پہ property define define کرنے کا مطلب ہے top right bottom and left مطلب اگر آپ صرف padding property کو استعمال کریں اور shortcut میں چاروں padding define کرنا چاہیں تو یہاں پر top ہوگی right bottom and then left property padding کو یہاں بتائے جائے گا اور اگر آپ صرف 10 pixels لگ دیں گے تو چاروں طرف سے 10 pixels کا space نہیں آ رہا اور یہاں پر اگر میں آپ دکھانے کے لیے صرف 10 pixels کر دیتا ہوں تو یہ 10 pixels ہی سب پر apply ہو جائے گا تو یہاں سے میں نے دیکھے اس کو ہٹایا یہاں پہ اور اس کو میں نے 10 pixels کرنے لگا تھا لیکن یہ کچھ اس طرح آ رہا تھا 10 پیگزل کر دیتے ہیں یہاں پہ 10 پیگزل اور یہاں پہ سیمی کونل لگاتے اور refresh کرتے ہیں تو یہ 4 around 10 پیگزل کی property اس 10 پیگزل لگائیں گے تو یہی result آنا ہے جو آپ کے سامنے آ رہا ہے اگر ہم اس پہ جا کے نیچے والے top right bottom پہ 20 پیگزل لگا دیتے ہیں اور اس کو save کر دیتے ہیں یہاں پہ refresh کر لیتے ہیں تو یہاں پہ جا کے اگر آپ دیکھیں گے تو نیچے کی top اس box کے اوپر ہم نے لگا ہے top margin تقریبا ایک box سے دوسرے درمیان کے box کے margin کا 15 pixel کا margin dish top دیا اس کو تو یہ class box class apply and box class we پیگزل کا اگر آپ 15 پیگزل کا margin bottom پہ دیں گے تو یہاں پر بھی margin آ جائے گا اگر آپ box کی class کو use کرتے ہیں اور یہاں پہ margin ڈیش top لکھ لکھتے ہیں تو اس کے اوپر 15 پیگزل کا margin apply ہو جائے گا تو اس طرح یہ کچھ ملا کہ 30 پیگزل کا margin ہو جائے گا دونوں کے درمیان میں اس طریقے سے یہاں پہ gap زیادہ آ جائے گا ٹھیک ہے اب اگر میں اس کو یہاں پہ کم کرتا ہوں یہاں پہ اور یہاں پہ تو صحیح رہے گا لیکن 20 کا gap زیادہ آ جائے گا اگر آپ لگتا یہ صحیح ہے تو ٹھیک ہے پھر اس طریقے سے آپ اس کو manage کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور نئی تو پھر آپ نے حساب سے دیکھ ہے اس طریقے سے اب یہاں پر دیکھئے background test جو image ہم نے لگایا ہے یہ background image لگے گا اس background کے اوپر div container wise اس میں image نظر آ رہا ہے تو یہ image ہم margin dish top 1 rem margin dish top bottom 1 rem اور background dish size کو cover کیا ہے تاکہ image اس کے اندر fix بیٹ جائے تو اس کے بعد یہ اپنے container کے اندر images اس طرح سے نظر آ رہی ہیں images جیسے چار images ایک size کی ہیں لیکن یہ جو کچھ images اوپر نیچے ہو رہی ہیں ان کے size جبکہ یہاں پر اور یہاں پر بھی اسی طرح پر چار پر ایک جیسے آرہا ہے ٹیکس تو اگر ہم ایک لائن کا ٹیکس لکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے جیسے electronic furniture زیادہ لکھا ہوا ہے تو یہاں پر اگر ہم تھوڑا سا change کریں جو حس جیسے ہم نے یہاں پر لکھا تھا پہلی image پر ہم نے کیا لکھا health and care تو یہاں پر clothes لکھ دیتے ہیں کیونکہ کپڑوں کا زیگر ہو رہا ہے تو یہاں پر لکھ دیتے ہیں c l o t h es cloth تو دیکھیں یہ والا معاملہ یہاں پر تافی حد تک صحیح ہو جائے گا refresh کر لیتے ہیں تو clothes set ہو گیا یہاں پہ پورا electronic furniture اور یہاں پہ لکھ لیتے ہیں mobile تو یہ electronic furniture health care cell phone mobile phone ٹھیک ہے تو یہاں پہ refresh کریں گے تو دیکھیں یہ بابلا بھی یہاں set ہو گیا اور اس کے بات دیچے آتے تو health care میں mac up cosmetics ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں cosmetics تو یہ اس کی بہترین طریقے سے appearance ہو جائے گی اور یہاں پہ لکھ لیتے ہیں animals تو یہاں pet لکھ لیتے ہیں pet pets تو یہاں پہ pets لکھ دیا ہم نے یہاں پہ اور یہاں پر آ گیا health and care تو یہ تو ہو گیا پھر کیا کہ سکتے ہیں travel تو یہاں پہ travel لکھ دیتے ہیں travel اوکی ایک منٹ سوڑا سا code ہمارا فراب ہو گیا تو یہاں پہ ہم صحیح طرح لکھ لیتے ہیں traveling یا travel تو یہاں پہ ہم نے travel لکھ لیا اور یہ اس کو refresh کر دیا تو travel آ گیا health and care میں یہاں پہ آ گیا fashion تو یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں fashion and designing تو یہاں پہ ہم نے click کیا fashion ٹھیک ہے اور یہاں پہ click کر دیا fashion تو اب دیکھیں بلکل set ہو گئے یہ images اب بلکل صحیح نظر آ رہے ہیں اور c mods وغرہ بلکل properly آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس طرح سے آگے بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھا آپ نے کس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ box img property کام کر رہی ہے اور box img property picture کو 300 height کے اندر fix کر رہی ہے 1 em top and bottom margin میں set کر رہی 1 rem margin ہے اور یہاں پہ 1 rem کا margin exact fit ہو رہا ہے اس کے پر اور یہ صحیح اس کے اوپر نظر آ رہا ہے اس کے بعد box dish content کے لئے class use kiya box dish content use kiya box dish container ko use kiya jis ke h2 bhi hai اور image bhi paragraph bhi hai اس کے اوپر margin dish left 1 rem rakhha right ko bhi one rem rakhha تاکہ image جو ہے دونوں side سے اور جو ہمارا text ہے ایک ہی space پر nظر آ رہا ہے 1 rem اور 1 rem کی space یہ دیکھیں اس طرح سے define کیا گیا ہے اور یہ اس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ سارے images پر بلکل نظر بتا ہے اگر آپ یہاں پہ ہلکا سا color change کریں معمولی سا تو آپ کو نظر آئے گا تمام images میں وہ فرق آپ کو واضح طور پر نظر آگ بیگراؤن کلر بلک کے ساتھ میچ آ رہا ہے اب چلتے next پہ box image بھی ہو گیا box content بھی ہو گیا تو میں آپ کی آسانی کے لیے box content کو define کر رہا ہوں box کے بعد اور box image کو نیچے رکھ رہا کا anchor use کرتے تو anchor کو بھی access کر سکتے تھے تاکہ links اس کے اوپر نظر آ رہے ہوتے تو یہاں پر اگر آپ font کو change کر نا چاہتے ہیں تو آپ جہاں سے change کر سکتے ہیں even font size کو اس طرح سے change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ box section تھا جو آپ complete اس میں define کیا گیا ہے اور اب اگر ہمیں مزید اس کے اندر کچھ اور چیزیں add کر نہیں ہے photos وغیرہ تو ہم easily اس کے اندر photos کو add کر سکتے ہیں ابھی میں آپ اس کے اندر چار اور چیزیں add کر بتاتا ہوں جیسے آپ اس کے اندر کلاؤ آرہے ہیں electronics آرہی ہے furniture کمپیوٹر کا کوئی add کر لیتے ہیں تو یہ سے اندر google کرتا ہوں اور یہاں جا کے google.com پر enter کرتا ہوں اور یہاں پر میں لکھتا ہوں computers ٹھیک ہے اور جیسی کلک کرتا ہوں کمپیوٹر پر تو مجھے images شاہی ہیں اور کس طرح کے images شاہی ہیں وہ بھی ہم اس کے اوپر دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں کون سا image صحیح لگے گا یہاں پر ہم نے جا کر اس کو click کیا اوکی یہ image ہے یا دوسرا کوئی image دیکھتے ہیں اوکی یہ والا image دیکھ لیتے ہیں اگر یہ لگانا ہے computer accessories تو یہاں لکھ لیتے computer and accessories تو یہاں پہ سرچ کیا ہم نے computer and accessories کو تو کچھ اس طرح کی images آرہ ہیں تو اس پہ میں images کیونکہ ہم نے vertical زیادہ رکھا ہے تو portrait لے لیتا ہوں images تا کہ مجھے portrait images ملے ٹھیک ہے لیکن images سارے landscape پہ ہی مل رہے ٹھیک ہے اوکی یہ لے لیتے ہیں ہم اس کے اوپر photo لیکن یہ بھی issue رہے گا کہ downloadable ہے یا نہیں licensable photo ہے یہ تو یہاں سے چلتے ہیں ایک ویب رکھے ہم نے click کیا تو یہاں پر اس طرح کا کوئی photo مل جائے تو زیادہ اچھا رہے گا پر یہ اس پہ ملے ہمیں پھر آلی ڈاؤنلوڈ کرنا ہے once again search کرتے ہیں computer and computers ہی لکھ دیتا ہوں میں یہ images کچھ پل رہے ہیں ہمیں تو یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ لے لیتے ہیں سہی طرح ڈاؤنلوڈ ڈائی اوپا رہے ہیں cdc بات ہے دیکھتا ہوں میرے پاس کچھ ڈاؤنلوڈ images ہیں تو وہاں سے کچھ کام چلا لیتے ہیں documents میں جا رہا ہوں میں یہاں سے click کر کے اور یہاں پہ مجھے کچھ مل جائیں تو یہاں پہ latest اوکے یہ image لے لیتے ہیں یہاں копی کرتے ہیں اور копی کرنے کے بعد یہ لے لیتے ہیں computer سے related دوسرا یہ ایک لے لیتے ہیں ایک یہ یہ لے لیتے ہیں car سے related لے لیتے ہیں اور یہاں سے ایک image لے لیتے ہیں ایک image لے لیتے ہیں Бог یہ Chat brings image is میں ان کو پیسٹ کر دیتا ہوں نیمنگ کنونشن میں وہی فالو کرتا ہوں جو یہاں پر تھی تو اس کا میں کاپی کر لیتا ہوں ایف ٹو کر کے رینیم کر لیتا ہوں نام کو ایف ٹو کر کے رینیم کر کے یہاں پیسٹ کر دیتا ہوں اور اس کا نام ہے باکس ایٹ تو میں اس کا نام رکھ لیتا ہوں یہاں پر جا کے باکس نائن ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کا میں رام رکھ لیتا ہوں رینیم کر کے باکس ٹین اوکے تو اس کے بعد میں اس کا نام رکھ لیتا ہوں box 11 اور اس کیا نام میں رکھ لیتا ہوں box 12 اوکے یہ چاروں نام رکھ لیے آئیے اب اپنی html کو ہم چینج کرنے ہی کوشش کرتے ہیں c سے اس کا code rebrand سیم رہے گا تو دیکھیں کیسے چینج کرنا ہے یہ دیکھی یہاں پہ ہم نے کلک کیا box 1 ہمارے پاس وہی last میں ہے اس کو ہم نے یہاں سے کیا select کر کے copy اور copy کر کے اس کو یہاں پہ کلک کر کے ہم نے کر دیا پیسٹ اور یہاں پہ جا کے صرف ہم نے چینج کیا کیا اس کا نام اور اس کا نام رکھ دیا 9 اور پھر ہم آگا اس کے نیچے اور پھر یہ کہاں ختم ہو رہا تھا یہ یہاں پہ ختم ہوا اور اس کو یہاں پہ دوبارہ پیسٹ کر دیا اور اس کا نام ہم نے رکھ دیا supposed to be 10 اور یہاں سے یہ کہاں ختم ہو رہا تھا یہاں ختم ہو رہا ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ جا کے دوبارہ سے اس کے بعد یہاں پہ کلک کیا اور یہاں پہ پیس کر دیا 11 اور یہ کہاں ختم ہو رہا ہے یہ ختم ہو رہا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ ہم نے کلک کر کے کر دیا 12 ٹھیک ہے اور یہاں سے آکے ہم نے اس کو کلک کیا یہاں پہ اور یہاں پہ اس ویب سائٹ پہ کے ریفرش کیا تو یہ دیکھئے فردر فورٹوز اس کے اندر ایڈ ہو گئے دیکھ رہے ہیں اب ہمیں یہ والا فورٹو کیوں نظر نہیں آ رہا 9 والا اس کے لیے ڈیٹیل جاننے کے لیے ہم جائیں گے اپنے فولڈر کے اندر یہاں جا کے دیکھیں گے یہ فولڈر کیوں نہیں آ رہا ہے تو اس کا extension ہے jpeg باقی کے ہیں jpeg تو اس کے extension کو یہاں جا کے update کر لیں گے 12 12 کے بعد 11 11 کے بعد 3 10 کے بعد 9 اور یہاں پہ جا کے آپ اس کے extension کو update کر لیں jpeg کر کے refresh کریں یہاں پہ آکے جیسے آپ refresh کریں گے تو یہاں پہ یہ آیا گیا اب یہاں پہ اس کو change کرتے ہیں یہاں پہ ہمیں کیا لکھنا ہے education لکھنا ہے تو education کے لیے ہم یہاں پہ جا کے click کریں گے education type کر دیں گے اور اس کے نیچے آ کے پھر ہمیں کیا لکھنا ہے پھر اس کے نیچے ہم نے لکھنا ہے نہیں یہ ہاں education آ گیا یہ آ گیا online teaching ٹھیک ہے تو یہاں پہ teaching کا آ گیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ آ گیا پھر computers کا معاملہ تو یہاں پہ ہم نے computers لکھ دیا ٹھیک ہے teaching نہیں لکھتے بلکہ tutor لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے نا tutor ٹھیک ہے اور یہاں پہ نیچے آ کے ہم نے cars کا بھی معاملہ add کر دیا اور یہاں پہ ہم نے sorry computers تھا یہاں تو ٹھیک ہے computers اور یہاں پہ یہاں پہ لکھ لیتے ہیں cars تو یہاں پہ آ گیا cars اور یہاں سے آ گیا refresh کرنے پہ update تو یہ دیکھیں کس طرح سے بہترین طریقے سے اس پہ ہی update ہو گیا اور یہ آپ کا بنانا سیکھ گئے تو یہی چیزیں آپ کو help کرتی ہیں آگے web layouts کو بنانے میں جتی بھی web applications اور online stores ہوتے ہیں ان کی websites بلکل اسی نمونے سے بن رہی ہوتی ہیں تھوڑی سی محنت کر لیں تھوڑا سا سمجھ لیں اور یہ آپ complete اپنا کرنا سیکھ جائیں گے اب اس کا ایک code میں آپ کو send کر رہا ہوں یہ photo بھی send کر رہا ہوں اس کو ایک دفعہ دیکھ کر کریں اور پھر ایک دفعہ بغیر دیکھے code کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو یہ shop section بہتر طریقے سے سمجھ میں آ جائے بہت شکریہ آپ کا آپ کی class کو attend کرنے کا آج آپ کو مبارک کو آپ نے صحابت کیا کہ آپ بالکل سیکھنا چاہتے ہیں بہتر طریقے سے چیزوں کو اور یہی technique آپ use کریں گے تو آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے میں اس کا code اور photos آپ کو send کر دیتا ہوں اگر کوئی question ہے تو آپ ابھی chat box میں پوچھ لیں اور ورنہ وارٹس اپ پہ پوچھ سکتے ہیں class over now thank you